صبح کے وفا کی حکومت کڑے دے اور چاہت دیدرے سنور سمزر حکومت کڑے دے اور شرم والے دا ورزی حکومت اونے کڑی دی گومی لوٹ کڑے دے با قومی گرانی دے غذاب پر صورت کے مسلط کڑی دا او پیار آگری دی بے اوٹ را لڑا کے دا مرک پر دوما مرک ہوتا غرک مرک ہوتا تباک تاکہ شرم دیشتا تاکہ آیا دیشتا چی بیا دی کون پس رازے ہوتا دینا ووٹ باڑے میں حدا ترمون ہوتی اس وقت گجرگڑی میں موجود آج جماعت اسلامی کا بہت بڑا جلسہ ہوا ہے جس کے میں محسوسی سنیٹر مشتاق احمد خان تھے اس جلسے سے قومی اسمبلی کے انہیں تئیس امیدوار آقب اور سمی اسمبلی کے امیدوار ابراہیم بلند نے بھی خطاب کیا سنیٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ جماعت اسلامی واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ ملک کے مسائل کے حل کے حوالے سے ان کے پاس ٹوز اقدامات موجود ہیں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ملک کے مسائل کے حل کے لیے کوئی ایسی حضرت نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے اقدامات اُٹھا ہے انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے بھی ہمیشہ جو اسلامی اقدار ہیں ان کی خلاف ہمیشہ اقدامات اُٹھا ہے سنیٹر میں اس کی تبدید کی ہے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے امیدوار اس وقت واحد امیدوار ہے جو کہ ملک کے مسائل کی حلقی ہے یہ نہ صرف اقدامات اٹھائیں گے بلکہ ملک میں اسلامی شریعت کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ پلسطین کے حوالے سے جماعت اسلامی کا کردار سب کے سامنے ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت جماعت اسلامی ریلیو کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جو کہ برپور طور پر اقدامات اٹھا رہی ہے سارے پولیٹیکل پارٹیز حکومت کر چکے ہیں بار بار کر چکے ہیں صوبہ میں بھی کر چکے ہیں وفاق میں بھی کر چکے ہیں ناکام ثابت ہو چکے ہیں سب آئی ایم ایف کے غلام ہیں سب امریکہ کے غلامی کر رہے ہیں سب ٹیکس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں سب پروٹوکول کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں سب کرپشن کے اندر ملوث ہیں کسی نے پاکستان کے مسائل حل نہیں کیے آج پاکستان میں ڈیفارل سری لنکا سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستانی ہر پاکستانی ڈائی لاکھ روپے کا مکروز ہے آج پاکستان کے نوجوان بیروزگار ہیں اور وہ بیروزگاری کی وجہ سے ہیومن ٹرپیکرز کے ہاتھوں اپنی زندگی وہ ہار رہے ہیں وہ جانے گنوا رہے ہیں تو یہ سب گزشتہ حکومتوں کی نہ اہلی ہے نہ کامی ہے اس لیے چار چار بار حکومت کرنے والے اور وفاق میں بار بار حکومت کرنے والے وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکے وہ پارٹ آب دا سلوشن نہیں ہے پارٹ آب دا پرابلم ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں حل جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی نے بغیر حکومت کے اس وقت بتیس ہزار یتیموں کو پال رہے ہیں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایمبولنس نیٹ ورک ہے اس وقت سب سے زیادہ شفاہانے اور سکول ہمارے پاس ہیں اس وقت ہم پاکستان میں من میڈ بیزریز کھیلیمیٹیز اور ڈیزاسٹر میں سب سے زیادہ مدد کر رہے ہیں تو جب بغیر ریاست کے ہم مدد کر سکتے ہیں تو ریاست کے ساتھ بہتر مدد کر سکتے ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کی یہ دستوری ذمہ داری ہے کہ وہ لیول فلنگ فیلد دیں اور فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا تاثر قائم کریں الیکشن کمیشن اور نگران حکومت اس میں ناکام ہو چکا ہے پچاس عرب روپے اس وقت تقریباً الیکشن کمیشن لے چکا ہے الیکشن کے لئے یہ قوم کے خزانے سے تو اپنی دستوری ذمہ داری پورے کرنے میں لیول فلنگ فیلد دینے میں اور فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا تاثر قائم کرنے میں یہ ناکام ہو چکا ہے اس لئے میں اب بھی مطالبہ کرتا ہوں نگران حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے کہ وہ لیول فلنگ فیلد دیں اور فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا تاثر بنائیں ورنہ اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا اس کے نتیجے میں سیاسی بہران بڑھے گا اس کے نتیجے میں معاشی بہران بڑھے گا اور ملک ایک نئے بہران کے اندر داخل ہو جائے گا